یہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہ گاڑیوں کی قیمت پر منپلیٹ ہوتی رہی ہے میرے حال میں پاکستان واحد ملک ہے میں تو کافی دنیاں گھوما وہاں پہ یہ آن کا مجھے چکر آج تک نہیں سمجھ آیا پاکستان کے اندر آن ہوتا ہے کہ جی گاڑی لینی ہے تو پہلے کہ آن رینک دو لاکھ تین لاکھ ابھی بھی یہ منپلیشن چل رہی ہے تو یہ کرتے کیا ہیں اور اس کے پیچھے اصل میں وہ کون سے محرکات ہیں کس کی پیٹرنیج کے تحت یہ ساری دونبری ہو رہی ہے کومن صاحب یہ بڑی بدقسمتی ہے جب حکومتیں عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو تو پھر الٹی میٹلی ان انفلینشنز کو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ کارٹل بنا کے عوام کی مجبوریوں کا نجائز فائدہ اٹھائیں اور وہ پروفٹ کمانے کے ساتھ ساتھ ریزنیبل پروفٹ کمانے کے ساتھ اب نارمل پروفٹ کمانا شروع کر دیتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک مسئلہ ہے پورے ملک بھر کے اندر اس طریقے سے ڈریس نہیں کر ہو پایا اور اس کے بعد کھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دس سے پندرہ سالوں کے دوران جب بینکنگ سیکٹر اس آٹو کار فینانسی کے اندر انگیج ہوا تو بہت زیادہ گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامباد ہو دیگر شہروں وہاں پر پارکنگ کرنے کو اب جگہ تک نہیں ملتی لیکن دوسری جانب گاڑیوں کی وہ تین بڑی کمپنی ہیں جس کے اندر انڈس موٹر ہے جو ٹویٹا کا کاری انتیار کرتی ہے سوزوکی ہے ایٹلس ہے جو کہ ہونڈا وغیرہ کی گاری انتیار کرتی ہے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے طرح جس کمیٹمنٹ کے ساتھ یہاں پر پروڈکشن کے پلانڈ لگانے تھے کہ لوکلی پروڈکشن کریں گزرتے وقت کے ساتھ پورے پلانڈ یہاں پر لگائیں وہ اپنی منورنگ کے ساتھ اپنی لوبنگ کے ذریعے ابھی تک وہ فل فلیج لوکلی پروڈکشن شروع کرنے میں یہاں پر کامیاب ہوتے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیئے چیزیں پارٹس باہر سے مگاتے ہیں ایک تو وہ ہمیں انپورٹ بل میں پیسہ پی کرنا پڑتا ہے پھر یہاں پر اسمبلنگ کر کے بیچا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ تین کمپنی ہیں کچھ اور کمپنی بھی مارکٹ میں ہو رہی ہیں یہ آپس میں ہیڈ ڈی ریگولیٹڈ سیکٹر گورنمنٹ پرائیس فکس نہیں کرتی کمپیٹیشن ہے اوپر مارکٹ کے اندر جس کی میاری گاڑی ہوگی لوگ اس کو خریدیں گے اس کے مطابق اپنی وہ قیمت بھی تیع کرے گا اپنی لاغت کو مدنظر رکھتے ہوئے مسابطی کمیشنر پاکستان کی ایکٹیو ہونے کے باوجود یہ کمپنیاں بڑے منظم طریقے کے ساتھ گٹ جوڑ کرتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چھ ماہوات سے سال بعد گاڑیوں قیمتوں میں مختلف مدوں میں یہ اضافہ کرتے چلے آ رہے ہیں پھر گزستہ تین سے سال تین سال کا جو ہم نے فگرز لیے ہیں یہ ہر چھ ماہ سے سال کے دوران تقریبا تیس ہزار پیسے لے کے ایک لاکھ روپے گاڑی کی قیمت میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اضافہ کیجئے لیکن کیا اپنے کاروں کے اندر جس طرح جو امپورٹر گاڑی ہیں یہاں پہ آ رہی ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے انجن کو انہوں نے موڈرنائز کیا ہے گاڑیوں کو کمفرٹیبل بنایا ہے جدیر ٹیکنالوجی کے ساتھ گاڑیوں کو ایکیپ کیا ہے یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہے تھوڑا سا بمپر کا ڈیزائن چینج کریں گے شیشوں کا چینج کریں گے تھوڑا سا لائے ریم وغیرہ اور ان کے سائز کو توڑا چینج کر کے نیا مارڈل متعارف کروا دیا جاتا ہے اور دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ دو سال قبل ایک انڈسٹویٹر موٹر کی گاڑی تھی اس کے اندر منفیکٹرنگ فال تھا الٹیمیٹلی کوٹ میں معاملہ گیا کوٹ نے ٹیک اپ کیا انجنگ ڈیویلپمنٹ بورڈ نے لکھ کے دیا انڈسٹویٹر موٹر کی یہ کرولا کار جو دوہزار پندرہ مارڈل تھا سہل بریک کا کہا جا رہا ہے باقی اس پیجے ہم جائی رکھیں گے ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد